اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ لسی اے تیجس جو کہ انڈیا کا جہاز ہے جو کہ انڈیا نے بنایا نائٹین ایٹی فور سے یہ اس کو انڈیا بنا رہا ہے ان کا حال ہندوستان ایرونارٹیکل لیمیٹڈ یہ ایک ان کی سٹیٹ اونڈ کمپنی ہے یہ بنا رہی ہے تو یہ کیوں فیل ہوا یہ نائٹین ایٹی فور سے بنا رہے ہیں بسیقلی بات ایسے کو شروع ہوئی آج کا جو ٹاپک میں میں شروع کیا اس کی سوچ کہاں سے آئی ایک ٹویٹ انڈیا کے ایک صاحب ہے ان کے کوئی پرانے ان کا نام ہے انیل چپڑا ان کے کوئی ای بلیب ایر مارشل ریم ہے میراج تو تھاؤزنڈ اڑاتے رہے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں یہ آپ کے سامنے ہیں انڈین حال تیجس لائٹلی کجنڈر فور ملیشیاز لسی اے پروگرام انکریز پروڈکشن فرس بوائل انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو اس کی پروڈکشن انکریز کریں تو پھر سوچے کہ اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے بات کچھ ہیسی ہے اس کے بعد میں نے اپنا ایک جواب دیا میں نے کہا کہ جی جی ایف سیونٹین کیونکہ اس مجھے بتا ہے کہ جی ایف سیونٹین جو ہے وہ بھی اس ریس میں شامل ہے تو وہ بہت زیادہ آکے ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو بھی لگائی جو میں نے ایک پوسٹ کی بھی ابھی کچھ دن پہ لے کہ جی ایف سیونٹین کا بلوک 3 بھی آ رہا ہے جس میں ایسا ریڈار جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی ٹیسنگ شروع کر دیا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایل سی اے جو کہ اس کی اپنی ایر فورس نے نہیں لیا تو وہ جی ایف سیونٹین کا مقابلہ کرے ایک اور اس میری اس ٹویٹ کو انیل چوپڑا جو کہ ان کے ایر مارشل ریٹائر ہیں انہوں نے بھی لائک کیا وہ سمجھتے ہیں بیسیکلی یہ کیا بات ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک مچور پلیٹ فارم بن چکا ہوا ہے اور ایل سی اے جو ہے وہ ابھی مچور بھی نہیں ہوا اور اس کو ابھی بہت ٹائم لگے گا تو انہوں نے اس کو لائک کر دیا ایک اور صاحب ہے انہوں نے لکھا جی غصے سے کہ جی یہ جو جی ایف سیونٹین ہے یہ پاکستانی نہیں ہے یہ چائنہ کا ہے یار اس میں تو چائنہ اگلا ان کا منہ جواب دیا کہ یہ چائنہ پاکستان کی بات نہیں ہے یہ ایک پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک جو ہے اس کمپیٹیشن میں آگیا ایل سی اے کے اگنسٹ تو اس میں ایل سی اے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ ایل سی اے کو ملیشیا خرید دے گا وہ تو انہوں نے کہا جی ہم نے میں نے کہا آپ کی فریسٹیشن سمجھی جاتی ہے کیونکہ اتنی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے اس کو نہیں لیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہیں ویسے ہیں ہم نے دو سو پچاس وہ جہاز بنا لیے ہم نے دو سو پچاس وہ والا جہاز بنا لیے میں نے کہا یار دو سو پچاس آپ نے وہ بنا لیے دو سو پچاس ہم نے یہ بنا لیے تو آپ نے یہ کیوں بنانا شروع کر دیا انہوں نے کہا جی ہم نے سیپک ایڈ جیگور بنا رہے ڈونٹ نیئر بنائے اور اس کے انجن بھی ہم تیار کر رہے ہیں تیجز جو ہے وہ ہمارا پہلا نہیں دوسرا فائٹر ہے پروگرام لیٹ ہو گیا ہے لیکن اس کی کوئی وجوہات ہے میں نے کہا یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ آپ نے دو سو پچاس یہ جہاز بنا لیے دو سو پچاس وہ جہاز بنا لیے اصل ریزن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ اس کی وجوہات کیا ہے کہ آپ کا تیجز جو ہے آج ایک فیل ہے آپ کی ائر فورس میں اس کی پریزنس نہیں ہے 1984 سے بننا شروع ہوا ہوا ہے 1984 سے اس کی پریزنس نہیں ہے آپ مدب بن رہے ہیں اور آپ کی ائر فورس اس کو لینے کو تیار نہیں ہے کیا ریزن ہے آپ کی نیوی اس کو لینے کو تیار نہیں ہے آپ نے نیو برزن بنایا یہاں پہ میں دیکھیں میں تو انڈیا کی سسم کو نہیں سمجھتا لیکن میں چیتنا بھی سمجھتا ہوں میں آپ کو میں اپنا بتاتا ہوں کہ بھی انڈیا کا یہ جو لسی تیجس ہے یہ کیوں فیل ہوا بسیکلی اس کے فیل ہونے کی ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے انڈین ائر فورس کے اندر اتنا دم ہم نہ ہونا کہ وہ ایک ڈسین لے سکے سمپل بات ہے ہم جی ایف سیونٹین کے مثال ہمارے سامنے جی ایف سیونٹین ہم نے اس وقت لیا جو لوگ ہیں جانتے ہیں کہ نائنٹیز میں امریکہ نے پاکستان کے ایف سکسٹین بند کر دی ہے پیسے لیے اور ایف سکسٹین نہیں دیے ہمیں پارکنگ فیز بھی ادا کرنی پڑی اور سارا کچھ اور ہم دیتے رہے اس کے بعد انہیں کہا جی ہم سے پیسے لے لو ہم سے گندم لے لو ہم سے چاول لے لو یہ لے لو ہم نے چھسو ساڑھے چھسو ملین اس وقت نائنٹیز میں بڑی رقم تھی چھسو ساڑھے چھسو ملین آج سے وہ تیس سال پہلے کی بار تھا انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں یہ دینا ہم نے کہا کہ جناب آپ ہمیں دیں لیکن اس وقت کی جو پی ایف کی جو لیڈرشپ تھی اس کو سلام ہے خاص طور پر محصف علی میر صاحب جو کہ ہمارے ائر چیف تھے انہوں نے ایک ڈیسین لیا جب وہ کامرہ کے ہیڈ بنے انہوں نے ایک ڈیسین لیا انہوں نے کہا کہ یار پاکستان کو اس وقت جہاز جائیں اڑانے کے لیے موڈن آئیز ہم ان کو کر لیں گے اس اس یہ وہ وقت تھا نائنٹیز کا کہ جب پاکستان کو کوئی ویسٹن کمپنی جو تھی وہ ایوی آنکس یا کوئی اور ریڈارز یا انچنز کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھے پاکستان کی ایک پی ایف کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان ایر فورس جو ہے وہ امریکن اور ویسٹن جہاز جو ہے وہ یوز کرتی تھی دیفنیٹلی آپ جان دیں کہ انڈیا جو ہے وہ رشیان کیمپ میں تھا اور انڈیا کے جہاز اور انڈیا کی رشیہ کی تکنالوجی یوز کرتا تھا پاکستان امریکن کیمپ میں تھا پاکستان امریکن اور یورپین فرنچ جہازوں کو یوز کرتا تھا تو دیفنیٹلی ان کی تکنالوجی بھی اچھی ہے رشیہ سے اچھی سمجھی جاتی ہے رشیان تکنالوجی کے اپنے کچھ فائدے ہیں امریکن تکنالوجی کے ان کی ایویونکس بہتر ہوتی ہے امریکن کی تو بات کہاں پہ آگئی ہے ہمیں وہ کچھ نہیں دے رہے تھے اس وقت نائنٹیز میں جب یہ نائنٹی نائن میں جب وہ ہوا ہے تو نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن میں تو اس وقت کارگل بھی ہوا ہم آمنے سامنے آگے پاکستان ایر فورس کے پاس آپ جو جانتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو اپنے اپ سکسٹینز تھے ان کو اڑانے کے لیے ہمارے پاس ان کے سپیر پارٹس بھی نہیں تھے اس وقت ایک ملک نے ہمیں ہیلپ کیا اور آپ کو شاید نہیں پتا لیکن اس وقت پاکستان کو ہیلپ کس نے کیا تھا وہ پاکستان کو ہیلپ ترکی نے کیا تھا ترکی میں اپ سکسٹین منفیکچر ہوتا ہے اور ترکی نے مطلب جس کو کہتا ہے نا اندر کھاتے پاکستان کو ہیلپ کیا تھا اور اس لیے آج ہم ترکی کے شگر گزار ہیں تینکفل ہیں کہ اس نے ایک بھائی ہونے کا صحیح حق ادا کیا اور اس نے پاکستان کے اپ سکسٹینز کو اڑنے میں مدد دی ہمارے پاس بہت تھوڑے اس کے سپیر پارٹس سے دیفنیلی ترکی بھی کھلے آم نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کے اوپر بھی رسٹکشنز تھی امریکن لیکن اس نے ہماری ہیلپ کیا اصل بات آتے ہیں بات کیا ہوئی کہ جی پاکستان نے ائر مارشل مصف علی میر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو بھی ہے ہم نے اب اس چیز سے نکلنا ہے کہ امریکن جہاز لو اس کے ترلے کرو اس کے ترلے کرو اس کے ترلے کرو انہوں نے کہا جی ہم انہوں نے برحال جو بھی آپ ساری اسٹوری جانتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ مل ملا کے تو ایک پیسے پاکستان نے دیئے تھے اس وقت کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ایرچیف صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں ہم نے اس کو شروع کرنا ہے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت کی بات آئی انہوں نے پانچ سو ملین ڈالر دی اور انہوں نے کہا جی آپ یہ جا کے تو چائنا کے ساتھ یہ پروجیکٹ شروع کر لیں اور یہ خود کفیل ہونے کے لئے طرف پہ رہا تھا اس کے بعد بات ہی آئی کہ اس میں کوئی بیوروکریٹک ہنڈرنس نہیں تھی پاکستان ایر فورس کا یہ اپنا پروجیکٹ تھا اور انہوں نے خود اس کو ملیٹری سٹائل میں آگے لے کے گئے اور دوزار ایک دوزار میں انہوں نے اس کو جہاز کو بنا دیا اس کی فرسٹ فلائٹ ہو گئی اب آتے ہیں ال سی اے کی طرف ایل سی اے میں کیا ایشوز ہیں ایٹی فور سے یہ جہاز بنا رہے ہیں اپنی ایٹی فور میں کسی طرح کی ٹکنالوجی تھی ان کے پاس مک ٹوئنٹی وانس تھے آج سے ایٹی فور کا مطلب ہے تقریباً پینتیس چھتیس سال پہلے کی بات آئی ہے پینتیس چھتیس سال پہلے انہوں نے سوچا کہ ہم نے مک ٹوئنٹی وانس کو ریٹائر کرنا لیکن آج تک وہ ریٹائر نہیں کر سکے آج تک ان کے پاس مک ٹوئنٹی وانس اور مک ٹوئنٹی سیون جو ہیں وہ اوڑ رہے ہیں تو وہاں سے انہوں نے ان کے ہندوستان ایرنوٹکل ایرنوٹکل لیمیٹیڈ نے اس کو بنانا شروع کیا اور آج تک وہ اس کو بنا تیار رہے ہیں بسیکلی یہ ہوتی ہے لیڈرشپ ایک ایر فورس کی جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے کہاں پہ سٹاک لگانا ہے میں نے کہاں پہ کٹ لگانا ہے میں اس کو مردنائز کرنا چاہتا ہوں ایر فریم بن گیا ہے ایر فریم اڈ گیا ہے اب یو ایک سبات کی بات آہ meilleur ہے اس سے پہلے ہم نے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ریپلیس کس چیز کو کر رہے ہو آپ ریپلیس کی ٹکنالوجی کو کر رہے ہو جس کا ایر فریم بھی اب گلزار گیا ہوا ہے آپ نیا ایر فرم بنا رہے ہو دیفنیٹلی تیجس میں انہوں نے کافی وہ کمپوزٹ میٹیریلز یوز کیے تھے آپ کا انہوں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا جی ایک کچڑی بس بناتے جاؤ پس کچڑی ہے یہ سالن ہے اس کو پکاتے جاؤ اس کو کیا پکانا ہے اس کو مارڈنائز کرو انہوں نے بیوروکریٹس اپنے سار پر کچھ بھی نہیں لیتے انہوں نے جو بنایا انہوں نے ائر فورس کو دیا اب یہ ائر فورس کا کام تھی ائر فورس بھی ان کی میرے خیال سے اتنی کہ وہ اس کی لیڈرشپ نیلی ہے کہ اس کے اندر اتنا دم خام ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیسین لیتی کہ ہاں یار یہ جو بن گیا اس کو ہم اڑا لیتے ہیں پارٹس ایڈوانسمنٹ اس میں ٹکنالوجی اس میں سارا کچھ اس کا انجن بہتر کرنا ہے اس کی انڈر پاور تھا اس وقت اس کو انجن کو بہتر کرنا ہے اس کے ریڈار کو بہتر کرنا ہے اس کے ایوئونکس کو بہتر کرنا ہے یہ ٹائن کے ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی لیکن انہوں نے اتنا ڈیلے کر دیا اتنا ڈیلے وہ کیا کرتے ہوں گے مجھے نہیں انڈیا کی سسٹم کا پتا کیا ہے وہاں پہ سسٹم جل رہا ہے لیکن ڈیفنیٹلی اوزر یہ ہی ہوا ہے کہ انہوں نے وہ بیوروکریٹس ہیں سائنٹسٹس ہیں انہوں نے جہاد بنایا انجینئرز ہیں انہوں نے جہاد بنایا ڈیفنیٹلی اوپر کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہو گا اس نے کہا اوزر جی ائر فورس کو بھیج دو یہ بنا دیا ائر فورس نے کہا اوزر جی یہ تو ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی نہیں ہے ہمیں تو اسے بھی ایڈوانس چیز چاہیے واپس بھیج دیا پھر انہوں نے اس کو ایڈوانس کرنا شروع گیا ٹائم دوزرتا گیا پاکستان نے یہ نہیں کیا پاکستان ائر فورس نے یہ نہیں کیا پاکستان ائر فورس نے پہلے ایک ائر فرم بنایا ائر فرم بنایا اور اس کو اڑا دیا وہ اڑ گیا سکسیسفل ہو گیا اس کے پاس انہوں نے کہا اب اس میں کوئی دنیا سے ہمیں چیز نہیں دے رہا ہٹلی نہیں دے رہا فلانا نہیں دے رہا ٹم گانا نہیں دے رہا جرمنی نہیں دے رہا انگلینڈ نہیں دے رہا امریکہ نہیں دے رہا کوئی مسئلہ نہیں چائنا کے اس میں ایڈوانس ڈال دو اس میں رشیہ کا انجن ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں اڑتا تو ہے ریپلیس کس کو ہم نے کرنا ہے انڈیا نے بھی مک ٹوئنٹی وان پاکستان نے جو ففٹیز کے مراجز تھے میراج 3 اور میراج 5 ان کو ریپلیس کرنا تھا اور ایف سیونز جو تھے جو کہ بگ 21 ہی سمجھے آپ اس کو بگ 21 ہی سمجھیں تو اس کو ریپلیس کرنا تھا بیسیکلی دونوں ملکوں نے اپنے بگ 21 ریپلیس کرنا تھے اور انہوں نے تیجس سے ریپلیس کرنا تھے انڈیا نے اور پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر سے ریپلیس کرنا تھے وہاں پہ ایشو یہ تھا بیوروکریٹس انجینئرس سائنس آن بناتے تھے وہ کہتے تھے یہ چیز بن گئی ہے اس ٹائم لائن میں یہ چیز بنی ہے آپ اس کو اپروف کر لیں ایر فورس کے پاس بیٹے تھے ایر فورس کہتے تھے اس میں یہ کمی ہے اس میں یہ کمی ہے وہ واپس بیٹے دیتے تھے وہ پھر بنانا شروع کر دیتے تھے اس سے ہارٹ ٹائم گزرتا جاتا تھا پاکستان نے ایسے نہیں کیا پاکستان نے ایک جہاز بنایا ایر فریم بنایا اس کو اڑایا ہے وہ اڑ گیا پاکستان نے کہا کم سلام اپنے پائلٹس کو وہ فلائنگ آور تو دو فلائنگ آور بھی ایک چیز ہوتی ہے آپ کا پائلٹ کتنی دیر اس نے فلائی کیا اس کو باقی فلائی کرنے کی دوسری دیسری چیزیں ہیں مثلا آل سی اے تیج ایج ایس جب انہوں نے بنایا تو اس کے اندر وہ کورڈ فلائ بائی وائر سسٹم ہے یعنی کہ اس میں جہاز کی تین چیزیں ہوتی ہیں یا, پچ اور رول یہ تین ایکسز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کنٹرول سسٹم وہ بنتا ہے اب مجھے پتا ہے کہ جی ایف سیمیٹین انڈر نے صرف ایک فلائی بائی وائر سسٹم جو فرسٹ بان اور ٹو جو ہیں بلوک ان کے اندر ایک فلائی بائی وائر ہے یا پچ ہے یا رو ہے یا رو ہے باقی دو جو ہیں وہ ہی ہیڈرالک سسٹم ہے لیکن جو جی ایف سیمیٹین کا تیسرا بلوک آئے گا جو کہ انشاءاللہ اس سال آئے گا دوزار انیس دوزار بیس میں آ جائے گا اس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ پاکستان کیونکہ ائر فریم وہ ہی دے گا پاکستان اپنے بلوک وان اور بلوک او کو بھی وہ فلائی بائی وائر سسٹم کے ساتھ لے آئے گا اب اندر انڈیا نے کہا کہ نہیں ہمیں شروع سے ہی وہ کواڈ روپل جو ہے وہ فلائی بائی وائر سسٹم چاہیے دیکھیں یہ پرابلم ہوتی ہے یہ گلتی ہوتی ہے جو جو کہ ڈیسین میکر نے کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں پاکستان کے جو ائر پورٹس کے چیف تھے اور جو بارڈیز تھے جنہوں نے ڈیسین کرنے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے جیسا ہے اس کو فریز کرو اس کو بناو اس کو اڑاؤ پاکستان مجھے یہاں تھا جو چوتھا پہلا ائر فریم بنا تھا وہ پروٹوٹائپ 1 جو بنا تھا جی ایف سیونٹین کا اس نے فرس فلائٹ کی تھی اس کے بعد جو پروٹوٹائپ 2 تھا وہ سٹیٹک ٹیسٹنگ کے لئے تھا اور تیسرا بھی سٹیٹک ٹیسٹنگ کے لئے تھا وہ کچھ زمین پہ ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے اس میں فٹیگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اور قسم کی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جو چوتھا پروٹوٹائپ بنا تھا نا پاکستان نے اس کو فریز کر دیا تھا پاکستان نے کہا تھا کہ ہمیں پہلا بلوک اس چوتھے پروٹوٹائپ پہ بنا دو انڈیا نے پتہ نہیں لسی اے تیجس 1 تیجس 2 تیجس 3 تیجس 4 وہ تیجس 7 تیجس 8 وہ بنتے ہی گیا ہے وہ بنتے بنتے آج تک ان کی ائر فورس میں انہوں نے لے لیا ہے انڈکٹ نہیں ہوا انڈکشن جو ہوتی ہے وہ لیٹ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے آپ جہاز لے دیں ایک ہوتا ہے آپ جہاز کو انڈکٹ کر لیں انڈکٹ نہیں کیا انہوں نے ابھی تک 2019 آج کی طریق تک انڈکٹ نہیں ہوا ہوا تیجس انڈیا ائر فورس میں ریزن کیا ہے وہ کھچڑی ہے پکاتے جاؤ اور پکاؤ اور پکاؤ میں تو کہتا ہوں اور پکاؤ ابھی بھی وہ ان کی نیوی پھر انہوں نے کہا جی ائر فورس نے لیا نہیں انہوں نے نیوی کا بریان بنا دیا نیوی نے بھی ریجیکٹ کر دیا اب یار سمپل بات ہے ایک اب جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ ائرکراف کیریئر سے آپ نے اس کو اڑھانا ہے اور آپ سنگل انجن جہاز بنا رہے ہیں اب خبر آئی ہے کہ جی وہ دو انجن والا کوئی جہاز نیوی کے لیے بنا رہے ہیں ایک گھدے دماغ کو بھی پتا ہے کہ نیوی کا ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے اس نے ائرکراف کیریئر سے اڑنا ہوتا ہے شورٹ رنوی ہوتا ہے آپ یادو انجن ہونا اس جتنا وہ جو اف 35 کا انجن ہے وہ اتنا بڑا انجن ہے جو جو پرات اور وٹنی ہے پتہ نہیں جی نے بنایا یا تو اتنا بڑا اتنی تھرسٹ والا انجن آپ پناو سنگل انجن تو پھر تو ٹھیک ہے اور وہ وہ بھی تھرسٹ ویکٹرنگ اور وہ بلکل لیچے ہو کے اور اوپر ایسے جو بھی تھرسٹ ویکٹرنگ کر کے آپ سنگل انجن چھوٹا تھا جہاز بنا رہے ہو اور اس کو آپ نے ایرکراف کیریئر سے اڑنا ہے میرات مطلب ہے کہ یہ انڈیا کی سوچی ہے اور بتا نہیں کر کیا کیسے لوگ ہیں جو ڈسین میکنگ کر رہے ہیں لیکن بس میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے لگے رو منا بھائی لگے رو تو لگے میں ہے ٹھیک ہے اور پکاو کھچڑی پکاو اس کو اور پکاو اس کو اور موڈرنائز کرو اس کو پروڈکشن میں نہیں لے کے آنا اس کو موڈرنائز کرتے جاؤ باس اور موڈرنائز کرو بس پروڈکشن میں نہیں لے کے آنا اس کو یہ میری نظر میں انڈین LCA تیجس کی جو ناکامی کی بجا ہے وہ خود انڈین ائر فورس ہے جس نے یہ ڈسی این نہیں لیا بیوروکریٹس ڈسی این نہیں لے سکتا اس کو جب انڈیان ایر فورس نے واپس کر دیا نا کہ یہ سپیسیفکیشن ہمیں وارا نہیں کھاتی تو اس نے کہنا ٹھیک ہے میں تمہیں اور بنا دیتا ہوں یہ کام تھا انڈیان ایر فورس کا کہ وہ کہتی جو بن گئے ٹھیک ہے جیسے پاکستان ایر فورس نے کیا پاکستان نے کہا جو بن گئے ٹھیک ہے بس چپ کر کے اندر انڈکٹ کرو پائلٹس کو اس کے اوپر بٹھاؤ پائلٹس اوپر لے کے جائیں پائلٹس کے ورکنگ آورز وہ جو فلائنگ آورز ہوتے ہیں وہ تو کریں ان کو تو ہم انکریز کریں امریکہ ہمیں نہیں دے رہا پرانے جہاز کو ہے وہ بیسے ان کے ایر فرم پرانا ہوتا جارہا ہے ٹکنالوجی پرانی ہوتا جارہی ہے آہستہ آہستہ اس جہاز کو موڈنائز کر ہی لیں گے پاکستان آج کامیاب ہو گیا آج میں آنمار موڈنائز کر رہا ہے نائجیریا نے اس کو انڈکٹ کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے مجھے امید ہے آزربائی جان بھی کرے گا اور بہت سے ملکہ جو کرے گا جس دن اس کا وہ پاکستان نے دو جہاز انڈکٹ کر لی ہیں اس کے جو بی موڈل ہے اس اور ہاں بی موڈل کے اندر کواڈروپل فلائی بائی وائر سسٹم ہے آج پاکستان نے بنا لی ہے مطلب وہ جو ایک ہمارے بلوک وان اور بلوک ٹو میں نہیں تھی فلائی بائی وائر سسٹم وہ آج بن گئی ہے آج یہ نہیں کہ آج مطلب تیار ہو گئی ہے اب ہم جب چاہیں بلوک وان اور بلوک ٹو میں آج سائز تا کر کے اس کو ہم اپگریڈ کر لیں گے انڈیا آج تک ایس کیے خود نہیں انڈکٹ کر سکا اس نے بیچنا کیا ہے تو دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے شکریہ ویڈیو سننے کا دیکھنے کا بیسیکلی یہ میری کومنٹری ہوتی ہے اس میں تصویریں ہی ہوتی ہیں اور کومنٹری ہوتی ہے واقعی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو ساپویر کے ذریعے اپڈیٹ اچھی بنایا کروں تو پلیز چینل کو لائٹ کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اس ویڈیو کو آگے جتنا ہو سکتا پھیلائیں تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ